السلام علیکم پیٹی اے امران حان یوٹیوب چینل کے معزز نظرین کو خوش حمدی دوستو کچھ ماہ قبل کراچی میں نیسلہ ٹاور کو غیر قانونی قرار دے دیا اور یہ کہا گیا کہ وہاں پر جو عوام ہے وہاں سے اس کو نکال کر اس کو رات و رات توڑ دیا جائے عوام چیختی رہی کہ ہم نے یہ خریدا ہے بنانے والے نے کہا کہ میرے پاس انہوں سی ہے سارے سرکاری کاغذات موجود ہیں لہذا میں اس کو نہیں توڑوں گا عوام یہ کہتی رہی کہ خدا رہا ہمیں نئی گھر بنانے دیں ہمیں مالکان سے پیسہ لے کر دے دیں اس کے بعد ہم یہ گھر چھوڑ دیں گے لیکن نہیں عدالت نے رات و رات توڑا ایک جماعت اسلامی تھی جس نے کھل کر اس کے بارے میں بات کی کہ اس میں عوام کا قصور تو نہیں ہے بلڈر نے پیسے لے لیے سرکاری لوگوں نے پیسہ کھا لیا مالک نے اپنے فلیٹ پروک کر دیے نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے لیکن پاکستان میں جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی پارٹی سامنے نہیں آئی اس پر بات کرنے کے لیے اب کیا ہوا کہ مولانا فضل رحمان سے منسلک ایک مسجد ہے مدینہ مسجد کے نام سے اب عدالت کا حکم آیا کہ یہ پارک کی زمین پر یہ مسجد بنائی گئی ہے لہٰذا اس مسجد کو توڑا جائیں اب وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ وہاں پر مولانا فضل رحمان کی پارٹی نے اس کو سیاسی مسئلہ بنا دیا ہے ان کے مطابق یہ عمران حان یہودی ایجنٹ ہے کادیانی ہے ان کی وجہ سے مسجد تلوائی جا رہی ہے حالانکہ اس مسجد کو شہید کرنے یا اس مسجد کے حلاف فیصلہ دینے میں عمران حان کا دور دور تک تعلق ہی نہیں ہے اول تو عمران حان وفاق میں بیٹھا ہوا ہے سندھ میں بلاول بٹو کی حکومت ہے جو مولانا فضل رحمان کے اتحادی ہے لیکن بلاول بٹو کب اس میں کچھ نہیں کیوں؟ اس لیے کہ یہ فیصلہ عدالت نے دیا ہے اور عدالتیں حکومتوں کے ماتحد نہیں ہوتی یہی مولانا فضل رحمان کی پارٹی اگر تب غریب عوام کے دیا باہر نکلتی تب ایسی دھمگیاں لگاتی تو تب مزہ آتا کیوں؟ یہ ثابت ہوتا کہ یہ ملک کے مذہبی جماعت ہے اور یہ ہر جگہ پر حق والوں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے لیکن تب مولانا فضل رحمان سامنے نہیں آئے اور آج آ رہے ہیں وجہ یہ ہے کہ یہ مسجد ان کی ہے اور آنا بھی چاہیے اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ چالی سال ہو گئے مسجد کو اسی طرح نسلہ ٹاور بنا تو اس کا بھی کافی عرصہ ہو چکا آیا کسی نے اس کو اینو سی تو دی ہے پھر یہ عمارتیں ایک دن میں تو نہیں بنی ان تب بننے پر بھی تو ٹائم لگتا ہے اس دوران سرکار کیا کر رہی تھی آیا ان کو اینو سی کس نے دی اب جب یہ عمارتیں تعمیر ہو گئیں یہ کھڑی ہو گئیں تو پھر ہونا تو یہ چاہیے تھا ان کو ریاست کی تحبیر میں لے لیا جاتا اور ان کو ریاست کی ملکیت ڈیکلیئر کر دیا جاتا اور مالکان سے جرمانہ لیا جاتا اس کا بہترین حل یہی ہو سکتا ہے کہ بجائے ملک میں مذہبی شدت پسندی اور مسلم عوام کے دلوں کو ٹھس پہنچائی جائے وہاں کی عوام سے جا کر پوچھا جائے کہ آپ کو اس جگہ پر مسجد کی زیادہ ضرورت ہے یا آپ کو پارک کی زیادہ ضرورت ہے وہاں کی عوام جو فیصلہ کرے وہ ان پر چھوڑ دیا جائے کیونکہ یہ سرکار کی زمین ہے اور یہ اسلامی ملک ہے تو ریاست کی زمین ہے اور اللہ کا گھر ہے اگر وہاں کی عوام کو کوئی اتراز نہیں ہے تو عدالت پہ پیچھے ہٹ جائے اور نخرے نہ کریں اس سے پہلے یہ عدالت تو وہاں کیوں نہیں جاتی یہاں پر بلاول بھٹو کا گھر بنا ہوا ہے اور عوام کے گھر توڑ توڑ کر وہاں سے سائٹ پکر دیا گئے ہیں بہرحال یہ اس کے ساتھ نہ سندھ حکمت کا تعلق ہے نہ وفاق حکمت کا تعلق ہے نہ کسی سیاسی جماعت کا وابستگی ہے مولانا فضل رحمان اس لیے جاگے ہیں کیونکہ یہ علماء دیووند کی مسجد ہے اور ان کو ایک اچھا موقع ملا عمران حاند کے حلاف یہودی اور قادیانی جورن پروخت کرنے کے لیے مسئلہ یہ سندھ عدالتوں کا ہے کوٹس کا ہے کاش کہ یہی ہمارے مذہبی جماعت کے چیمپئن تب جاگتے ہیں جب وہاں پر غریب عوام کا نقصان ہو رہا تھا یہاں پر بھی میں لکھ کے دیتا ہوں کہ اگر یہ مسجد کسی اور فرقے کی ہوتی یا کسی اور مسلک کی ہوتی سوال نہیں پیدا ہوتا کہ مولانا فضل رحمان اس کے لیے آواز اٹھا دی